ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سوپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پہر پھول گئے ہیں تو گویا ہے کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمہ آپ کے انفعات قدسیہ آپ کی آدیث طیبہ آپ کی سنن اور آپ کی مستعبات جو ہے وہ پوری انسانیت کیلئے ہدایت ہے آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعرف کا محتاج نہیں اور اس کے مصنف امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں علم و فضل کا اللہ نے انہوں کو وہ مقامتہ کیا کہ امیر المومین فی الحدیث کہلاتے ہیں اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصول کتب بادہ کتاب اللہ کا عزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روح زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوہ جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ علماء بخارہ علماء سمرقند علماء ماہ وراؤ نار ان کا تجربہ ہے تیرہ صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روح زمین پر آفتیں ناظر ہوئیں جب بھی کس زمین پر آسمانی قیر ٹوٹا ہے تو یہ صحیح بخاری شریف کہ جب تلاوت کی گئی اس کا درس دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں یہ کرونا وارث آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو مکاتب میں ہو مساجد بھی ہو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تیرہ صدیوں سے یہ وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں تو یقیناً آج کرونا وارث کے حوالے سے جو آفت اتری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لیں گے ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاتر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو میں نے خود پھر اس کا احتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے دو علماء اکرام کی ذمہ داری لگائی اور علماء اکرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں چلانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی سبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رزوان صاحب یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں اور تقریبا جو ہے پانچ چھ سو صفات تک بخاری شیف کی تلاوت ہو چکی ہے اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا آپ راست سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر انقریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں ویڈیو لگا دیں تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شیف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی اس گھر سے اس دھرتی سے اس خطے سے اللہ تبارک وطال ان آفتوں کو اٹھا لیں گے اس لئے آپ ادرات جو ہے بلکم منتظر رہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں تب ہی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ ادرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواس سے لگائیں بھی اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں جب پورے عالم کے در جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر ہونے لگے گی آپ کی فون کے اندر ہونے لگے گی انشاءاللہ اللہ کی رامت سے جو ہے وہ کرونا وائرس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک وطالہ روح زمین سے مٹا دیں گے آمین یارب العالمین ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لئے پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ اخصرتم فمستیسر من الحدی ولا تحلق روسكم حتى يبلغ الهدی محل وقال عطان الاحصر من كل شئن يحبسه قال ابو عبداللہ وحصورا لا يأتی النساء باب اذا اخصر المعتمر وابه قال حدثن عبداللہ ابن یوسف اکبر ان مالکن عنافر ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ حینا خرج لما کتب معتمرا فی الفتنة قال ان صدتم علی البيت صنعنا کما صنعنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا اہل نبی عمرت کما من اجل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اہل نبی عمرت عامل حدیبیت وابه قال حدثن عبداللہ ابن محمد ابن اسماء وابه قال حدثن جبیر ان عبید اللہ ابن عبداللہ وسالم ابن عبداللہ اخبارا انہما کلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اللہ نزل جیش بابن الزباری فقال لا یدیرک اللہ تحج العام اننا خافا یجال بینک و بین البیت فقال خردنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحالا کفار قریش دون البیت فنحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیہو وحالا قرأسہو واشهدکم انی قد اوجبت عمرتا ان شاء اللہ انتالکو فان خلی فان خلی بینی و بین البیت توفت بین حیل بینی و بینهو فعلتو کما فعلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا معاہو فاہل نبی العمرت من دل حلیفت ثم سار ساعت ثم قال انما شأنهما واحد اشهدکم انی کما اوجبت حجتا مع عمرتی فلم يحل منهما حتی حل حتی حل یوم النحر واہد وکانا یقول لا يحل وکانا لا نحل حتی نطوف طوافا واحدا یوم ندخل مکتا و بهی قال حدثنا موسو بن اسماعیل قال حدث جبیریت عن ناف عن بعض بن عبداللہ قال لہو لہو اقمت بهذا و بهی قال حدثنا محمد قال حدثنا یحیبن صالح و بهی قال حدثنا معاوید صلی اللہ علیہ وسلم و بهی قال حدثنا یحیبن و بکثیر عن اکرمتا قال فقال ابن عباس رضی اللہ عنہم قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأس وجامع نسائه و نحر هدیه حتی اعتمر عاما قابلا باب الاحصار في الحج و بهی قال حدثنا احمد و محمد قال اقبران محبود اللہ و بهی قال حدثنا یونسو عن الزهری اقبران سالم قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہم یقولو علیسا یقولو علیسا حسبکم سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبس احدکم عن الحج فطاف بالبیت وبالصفا والمروط ثم حل من کل شئین حتی یحج عاما قابل فيہدی او یصوم ان لم یجد هدیا و عنہم عبداللہ قال اقبرانا معمر عن زہری و حدثنی صالیم عن ابن عمر رضی اللہ منحبه باب النحری قبل الحلق في الحصری و بهی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبدالردائی قال اقبرانا معمر عن الزہری عن عربت عن المسور رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نهر قبل ان احلق و امر اصحابه بذلک و بهی قال حدثنا محمد عبدالرحیم اقبرانا ابو بدر شجاع بن الولید عن عمر بن محمد محمد العمری قال و حدثنا ان عبید اللہ ان عبید اللہ وسالما و کلما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فقالا خرجنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتمیرین فحالا کفار قریش دون البيت فناحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنه و حلق رأسه باب من قال لیسا على المحصر بدل و قال روح عن شبل عن ابن ابي نجیح عن مجاهد عن ابن اباس رضی اللہ انما البدل على من نقص حجه بالتلذذ و اما من حبسه عذر او غیر ذالک فانه يحل ولا يرجع و ان كان معه حد ولا محصر نحر ان كان لا يستطيع ان يبعث به و ان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدیو محل و قال مالیکم غیر ینحر حدیو و ین حدیو و یحل فی ای موضع کانا ولا قضا علیه لئن لئن نبی صلی اللہ علیه و سلما و اصحاب من هدیبیت نحر و حل و حل من كل شيء قبل توافق قبل ان يصل الهدیو الى البيت ثم لم يذكر ثم لم يذكر ان نبی صلی اللہ علیه و سلما امر احد ان يقضی شئیئا ولا يعود ولا يعود له الهدیبیت خارج من الحرم و بیه قال اسماعیل قال حدث مالک عن ناف ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنه قال حین فخرج الى مکد معتمرا في الفتنت ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلما فأهل لبی عمر من اجل ان نبی صلی اللہ علیه و سلما كان اهل لبی عمر اعمل امرهما الا باحد اشهدكم انی قد اوجبت الحج مع العمر ثم طاف لهم طوافر واحد و رأى ان ذلك مجزئ عنه باہدا باب قول اللہ تعالا فمن كان منكم مريض او به اذن من رأسه ففذية من صیام او صدقات او نسک وهو مخير فامسوم فثلاثة ايام و به قال حدث عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالکن عن حمین بن قیس عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابي لیلہ عن قعب بن عجر رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لعلك آدھا حوام مکا قال نعم يا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احلق رأسك و سم سلاسة سلاسة او انسق بشات باب قول اللہ تعالی او صداقت و هي اطعام ستت مساکین و به قال حدث ابو نعیم قال حدث سيف قال حدث لمجاہد سمعت عبد الرحمن بن ابي لیلہ انہ قعب بن عجر رضی اللہ عن محدث قال واقف علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدائب و رأس يتہا يتہافت قملا قال ایوذیک هوام قلت نعم قال فاحلق رأسك او احلق قال فی نزلت هذه الآیا و من كان منكم مريضا او به اذن من رأسه الى آخرها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة ایام و تسخدق او تسخدق بفرق بين ستت او نسک مما تیسر باب الاطعام في الفدیت نصف صاع و به قال حدثنا ابو البلید قال حدثنا شعبت عن عبد الرحمن بن الاسبهانی عن عبد اللہ بن معقل قال جلست الى قعب بن عجرة رضی اللہ فسألت عن الفدیت قال نزلت فيا خاصة وهی لكم عامة حملت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل يتناثر على وجهی فقال ما كنت ارى ما كنت ارى الوجه بلغ بکم ارى تاجدو شاعت فقلت لا قال فسکم ثلاثة ایام او اطعم ستت مساکین لکل مسکین نصف ساع باب النسک شاعت و بہی قال حدثنا اسحاق قال اقبر روح قال حدثنا شبل عن ابن نجیح عن مجاہد حدث عبد الرحمن ابن ابن لیلہ عن قعب ابن عجرة رضی اللہ رسول روح و انہو يسکت فی على وجه قال ایو اذیك هوام قال نعم فامره ان يحلک و هو بالهدائبیت و لم يتبین لهم انہم يحلون بهذا و هم على طماع ان يدخلوا مکة فانجل اللہ الفذية فامره رسول اللہ صلی اللہ و يتعم فراق بين ستت او يهدیشات او یسوم ثلاث عن محمد بن يوسف و حدثنا و رقاء عن ابن نجیح عن مجاہد عن قال حدث عبد الرحمن ابن ابي لیل عن كعب بن عجرة رضی اللہ رسول صلی اللہ راہ و قمل و يسکت على وجه مثل باب قول اللہ فلا رفظ و به قال حدث سليمان ابن حر قال حدث شعب منصور قال سمیت ابا حاسم عن نبی حریت رضی اللہ قال رسول صلی اللہ و علیہ و سلام من حج البیت فلم يرفث و لم يفسق رجع كما ولدته امه باب قول اللہ تعالی فلا ولا فسوق ولا جدال في الحج و به قال حدث نمحمد بن يوسف قال حدث نمسور عن نبی حاسم عن نبی حریت رضی اللہ قال قال نبی صلی اللہ و علیہ و سلام من حج البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كا يوم ولدته امه بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جزاء الصید و نحوه و قول اللہ تعالی لا تقدل الصید و انتم حرم و من قتله من كم متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل من هدی بالق الكعبت أو كفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صیام لیدوک و بال امره الى قول تعالی عزیز ذو انتقام احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم الى قول ایلیه تحشرون باب اذا صاد الحلال فاہدال المحرم الصید آكله و لما رأى ابن عباس وانت اللہ بالذبح بأسا و هو غير الصید نحو الیبل والغنب والبقر والدجاج والخیل و قال عدل مثل فإذا قسرت قلت عدل فهو زنات ذلك قیاما قواما یعدلون یجعلون له عدلا و به قال حدثنا معارض بن فضال و به قال حدثنا شاون عن یحیان عبدالله بن قطاد قال انطلق ابي عام الحدیب فأحرم اصحابه و لم يحرم و حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عدوب يغزوه فانطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبینما انا ما اصحابه يضحک بعضهم الى بعض فنظرت فایدانا بحمار وحش فحملت عليه فطعنت فأثبت واستنعت بهم فأبوا ان يعینونی فأكلنا من لحمه وخشنا ان نقطع فطلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفع فرس شاون واسیر شاون فلقیت راجلا من بني غفار من فجو فلیل قلت این ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت بطاع هنا ترکت بطاع هنا وہو قائل السقیاء فقلت يا رسول اللہ انہا لکا انہا لکا یکرون علیہ السلام ورحمت اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ انہم انہم کد خش خشوا ان یکتطعوا ودونك فانتظرهم قلت يا رسول اللہ يا رسول اللہ اصابت حمار وحش وعندي منه فاضلت فقال للقوم قلوبهم محرمون باب اذا رأى المحرمون سيد فضحق ففطن الحلال وابیہ حدثنا سعید بن ربیہ وابیہ حدثنا علی بن مبارک عن یحی عبداللہ بن ابي قطاد ان ابا حدث قال انطلقنا مع النبي صلی اللہ علیہ وآمل الهدیبیتی فاحرم اصحاب ولم احرم فانبئنا بعدوب بغیقتا فتوجهنا نحوهم فبصور اصحاب بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فاستعنتهم فآبوا ان يعینني فآكلنا منه ثم ثم لاحقت برسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 وخشینا وخشینا ان نو قططع ارفع ارفع فرس شاوا واسیر عليه شاوا فلقیت راجل من بني غفار في جو في اللیل فقلت له این ترکت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ ترکت ترکت بالتاع هنا وهو قائل السکر اصحابك ارسل يقرون عليك السلام ورحمة اللہ وانهم قد خشو ای وانهم قد خشو ای تاعیعاهم ای تطيعاهم العدو بدونك فانظرهم ففعل فقلت يا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 منه فادلتا فقال رسول صلی اللہ وآلہ 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 موسیقی فقال بعدهم کلو وقال بعد لا تأکلو فاتیت به النبي صلی اللہ علیہ وسلم و هو امامنا فسألته فقال کلوه حلال قال لنا عمر اذهبوا الى صالح فسألوه عن هذا وغیره و قادم علينا ها هنا باب لا يشير المحرم الى الصعید لکی يصطاده الحلال و به قال حدثنا موسیقی اسماعیل و به قال حدثنا ابو عوانتا قال حدثنا اسمان و هو ابن موهب اقبرانی عبدالله ابن عبی قطادا ان اباه رضی اللہ عنه اقبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فصرف طائفة منهم فيهم ابو قطادا فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقی فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا اللہ اسمان و هو ابو قطادا لم يحرم فبینما هم يسیرون اداره حمور وحش فحمل ابو قطادا علی الحمور فعقر منها آتانا فنازلوا فأكلوا من لحمها فقالوا اناکلوا لحم الصعید و نحن محرمون فحمل ما باقع من لحم الاتانی فلما آتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالوا يا رسول اللہ اِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُوْ قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ فَرَعِنًا حُمُورَ وَحْشٍ فَحَمَلْ عَلِيْنَا أَبُوْ قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَسَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قَلْنَا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَعِيدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَ قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَن يَحْمِلَ عَلِيْهَا أَوْ أَشْعَرَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَقُلُوا مَا بَقِيَا مِنْ لَحْمِهَا بَابٌ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَل وَبِهِ قَالَ حَدَّثًا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُسْوَى قَالَ أَخْبَ وَبِهِ قَالَ حَدَّثًا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُسْوَى قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِ لِيسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَاطِلِهِنَّ جُنَاحٌ حَى وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ دِينَ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ عِ deuُؤْمَرَ رَضِی اللَّهِ بِالْلْيلَهِ بِنَ رَسْلَى صِلَى اللَّهِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثًا نَا مُسْدَّدٍ قَالَ حَدَّثًا أَبُوا عَبَانَ دَعْن سَيِّدِ بِنْ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِئْئِ تُبَنُ عُمَرَ ر حدثتنی احدا نسوات نسوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیه قال حدثنی اسباغ بن الفراج قال اخبارنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحداؤ والفأرات والعقرب والقلب والعقور وبه قال حدثنی اخبارنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الدواب كل نفاسق یقتنی فی الحرم الغراب والحداؤت والعقرب والفأرات والقلب والعقور وبه قال حدثنی عمر بن حبس بن غیاس وبه قال حدثنی عبداللہ قال حدثنی ابراہیم عن الاسباد عن عبداللہ رضی اللہ قال بینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غرم بمنا اذا ناصلت علیه والمرسلات عرفا وَإِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا وَإِذَا وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوها فابتذرناها فذهبت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا بُقِيتْتُمْ شَرَّهَا قال ابو عبداللہ قال ابو عبداللہ انما اردنا بهذا انمنا من الحرم وَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّنَا إِسْمَعِلُ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا قُطِيبَدُ قال حدثنا ليسو عن سعید بن ابی سعید مكبوری عن ابی شريح العدو العدوی انه قال لعمر بن سعید وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثُ الْمَكَةَ اِذَنْ لِهِ اَيُّهَا الْأَمِيرُ وَحَدِّسْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْغَدَى من يوم الفتح فَسَمِعْتُهُ اُذْنَایَ وَأُذُنَایَ وَوَعَاهُ قَلْبِهِ وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَا حين تَكَلَّمَ بِهِ انه حمد اللَّهَ وَأَثْنَا عَلِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَةً حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمَهَا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاتُ فَلَا يَحِلُّ لِي إِمْرِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ اَنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرُمَتُهَا الْيَوْمَا كَحُرُمَتِهَا بِلَمْتِ وَالْيُبَلِّغِ وَالْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ فَقِيلَ الْيَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَى شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاسِنُ وَلَا فَارٌ بِذَبْنِ وَلَا فَارٌ بِخُرْبَةٍ وَقَالَ أَبُوا عَبْدِ اللَّهِ خَرْبَةٌ بَلِيَّةٌ بَابٌ لَا يُنَفَّرُسُ بَابٌ لَا يُنَفَّرُسُ يُنَفَّرُسُ سَيِّدُ الْحَارِمِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِالْمُسِنَّةِ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الْوَهَبِ قَالَ حَدَّثَنَ خَالِدٌ عَنِي كَرَمَةً عَبْدٍ عَبْدٍ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَوْلِي وَلَا تَحِلُ لِأَحَدٍ بَعْدِ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِسَاعةً مِّنَّهَارٍ لا يُكْتَلَخَ لَهَا وَلَا يُعْدَذَ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُلْتَقَتُ لِلُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرَّفٍ فَقَالَ العَبَّاسُ يَا رَسُولَ صلى الله عليه وسلم إِلَّا الْإِذْخِرَ لِسَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَةِ عن خَالِدٍ عَنِي كَرَمَةً فَقَالَ حَلْتَدْرِمَا لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَهُوَا أَن يُنَحْيَةُ بِنَ الظِّلِّ يَنزِلُ مَكَانَهُ بَابٌ لَا يَحِلُّ الْقِطَالَ بِمَكَّةَ وَقَالَ بُشُرَيْحٍ عَنِ نَبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا يَسْفِكُ بِهَادَمًا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنُ عُثْمَانُ عُثْمَانُ عُبْرُ وَبِشْعِبَةَ قَالَ حَدَّسَنَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْسُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَعْسِنَ عَنْ تَعْسِنَ عَنْ بِيَبَاسِ رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ نَبِي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ اِفْتَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَتَ وَلَاكِن جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَيْدَسٌ تُنْفِرُ فَإِنَّ هَذَا بَلَادٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَادٍ قَبْلِ وَلَمْ تَحِلَّ لِسَ إِلَّا سَاعَةً مِنَّهَرٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَاقِتُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَقَ لَهَا قال العبّات رضي الله عنهم يا رسول الله إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قال قال إِلَّا الْإِذْخِرَ باب الحجامة للمحرم وَقَوَيْ عِبْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم ابنه وهو محرم يتداوي ما لم يكن فيه طيب وبه قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفیان قال قال لنا عمر أول شيء سمعت وطان قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهم يقول احتاج ما رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وهو محرم ثم سمعته يقول حدثنا تعوص عن النبی عن ابن عباس رضي الله فقلتو لعله سمعه منهما وبه قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمت بن ابن عبد الرحمن الأعراج عن ابن بحينة قال احتاج ما النبی صلی اللہ علیه وسلم وهو محرم بلحی جمل وفي وسط رأسه باب تزویج المحرم فبه قال حدثنا ابو المغیرت عبد القدوس عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا اعتاب نبی رباح عن ابن عباس رضي الله عنهم قانا نبی صلی اللہ علیه وسلم تزویج ممونة وهو محرم باب ما ينهى من الطیب للمحرم والمحرمت وقالت عائشة رضی اللہ عنہ لا تلبس المحرم ثوبا ببارس أو زعفران فبه قال حدثنا عبدالله بن عزید حدثنا فبه قال حدثنا اللیت وقال حدثنا فنعن عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ قال قام رجل فقال يا رسول اللہ ماذا تأمرنا ان نلبس من الثیاب فقال نبی صلی اللہ علیه وسلم لا تلبس القمیز ولا سرابیلات ولا العمائم ولا البرانس إلا يكون آحد ليست له نعلان فليلبس الخفین وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورث ولا تنتاقب المرأة المحرمت ولا تلبس القفاضین تابعه موسا بن عقبت واسمائل بن عبراهیم بن عقبت وجبیریت وابن عسحاق وابن عسحاق في النقاب والقفاضین وقال عبید الله ولا ورث وكان يقول ولا تنتاقب المحرمت ولا تلبس القفاضین وقال مالیک عنہ فنعن بن عمر رضی اللہ لا تتنقب المحرمت وتابعه ليسو بن عبی سلیم وابه قال حدثنا قطع ابدا قال حدث جریر عن منصور عن الحکم عن سعید بن جبیری عن بن عباس رضی اللہ عنهم قال وقصد برجل محرم ناقته فقتلته فأتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اغسلوه وکفنوه ولا تغطو رأسه ولا تقربوه تیبا فإنه يبعث يهلو باب الاغتسال للمحرم وقال ابن عباس رضی اللہ عنهم يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عبا ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنهم بالحق بأسا وبه قال حدثنا عبدالله بن جسو وقال خبرنا مالیک عن سعید بن اسلام عن ابراہیم بن عبدالله بن حنین عن عبیه ان عبدالله بن عباس والمسم ربنا مخرمت رضی اللہ عنهم اختلف بالأبوائی فقال عبدالله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسر لا يغسل المحرم رأسه فارسلني عبدالله بن عباس إلى ابي ايوب الانساری فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلتو انا عبدالله بن حنین ارسلني اليک عبدالله بن عباس يسألوك كيف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ایوب يده على توب فططعه حتى بدل رأسه ثم قال لانسان يسقب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فقال هاکذا رأيته رسول اللہ علیہ وسلم يفعل باب لبس الخفین للمحرم اذا لم يجدنا علین وبه قال حدثنا عبدالولید قال حدثنا شعبد قال اقبر نعمر بن دین قال سمعت جابر ابن زید قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنهم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يکتب بعرفات من لم يجدنا علین فل يلبس الخفین ومن لم يجد اذا رن فل يلبس سرابیل وبه قال حدثنا احمد بن یسر قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن سالی بن عناعون عبداللہ رضی اللہ عنهم سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم ومن ثیابی فقال لا يلبس الخمیس ولا العمائم ولا سرابیلات ولا البلنس ولا ثورم سوزع فران ولا ورس وان لم يجدنا علین فل يلبس الخفین وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبین باب اذا لم يجد الازار فل يلبس السرابیل وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعب قال حدثنا عمرو مذنر عن جابر بن سعید عن ابراہیم بن عباس رضی اللہ وقال خاطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیارفات فقال بل لم يجد الازار فل يلبس السرابیل ومن لم يجدنا علین فل يلبس الخفین باب لبس السلاح للمحرم وقال اکرمتو اذا خشی العدو لبس السلاح وافتد ولم يتاب عليه في الفدیت ولم يتاب عليه في الفدیت وبه قال حدثنا عمرو مذنر عن اسرائیل عن نبی اسحاق عن البراہ رضی اللہ عنہ وقال اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فید القعدد فأبا اہل مکتا این یدعوه یدخل مکتا حتی قاضاهم لا یدخل مکتا سلاح الا فلقراب باب دخول الحرم ومکتا بغیر احرام وداخل ابن عمر رضی اللہ حلالا وانما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالإحلال لمن اراد الحج والعمرت ولم يذکر للخطابین وغیرهم وبه قال حدثنا مسلم وبه قال حدثنا ابن طاوت نعنی بن عباس رضی اللہ عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اہل المدینة الحلیف ولی اہل نجد قرن المنازل ولی اہل اليمن الالم لهم لکل آت اتا عليهن من غیرهن من اراد الحج والعمرت ومن كان دون ذلك فیمن فیمن حید انشاء حتی اہل مکت من مکت وبه قال حدثنا عبداللہ بن یوسف وقال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ناس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ان ابن خطل متعلق متعلق باستار الكعبد فقال اقتلوه باب اذا احرم جاهلا وعليه کمیس وقال عطاون اذا تطیب او لابس جاهلا او ناس فلا کفارت علي وبه قال حدثنا ابن الولید قال حدثنا همام قال حدثنا قال حدثني صفان ابن یعلا عن عبیه رضی اللہ قال كنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتاه رجل علیه جبت وعليه اثر صفرات او نحب وكان عمر بن الخطاب يقول لی توحب اذا نزل عليه الوحی اذا نزل علیه الوحی انتراه فنزل علیه ثم سریا عنه فقال اسنع فی عمرتک ما تسنع فی حجک وعظ رجل یاد رجل يعنی فانتزع ثنیتہ ثنیتہ فأبطاله النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب المحرم يموت بیعرفت ولم يأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يؤدى عنه بقیت الحج وبه قال حدثنا سلیمان ابن حرب وبه قال حدثنا حماد ابن سید عن معن عمر بن دینار عن سعید ابن جبیر عن بن جباز رضی اللہ عنہ قال بینا رجل وآقف مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعرفت اذا وقع عن راحلتہ فوقصته او قال فاقعصته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلو بیمائن وسلم وکفینو فی ثوبین وقال فی ثوبین لا تخمر رأسه ولا تحنیتو فإن اللہ يبعث يوم القیامت يلبی وبه قال حدثنا سلیمان ابن حرب وقال حدثنا حماد بن سید عن عیوب عن سعید ابن جبیر عن ابن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بینا رجل وقف مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعرفت اذا وقع عن راحلتہ فوقصته او قال فاوقصته وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایغسلوه بمائن وصدر وکفنوه فی ثوبین ولا تمسوه طیبا ولا تخمرو برأسه ولا تحنیتو فإن اللہ يبعث يوم القیامت ملبی باب سنت المحرم اذا مات وبه قال حدثنا عقوب بن ابراہم ابن حدثنه شاید عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ رجل كان معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاوقصته ناقته وہو محرم فمات فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایغسلوه بمائن وصدر وکفنوه فی ثوبی ولا تمسوه بطیب ولا تخمرو رأسه فإنه يبعث يوم القیام دم اللبی باب الحج والنظر عن المیت والرجل والرجل يحج عن المرأت وبه قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدث ابو عوانت عن عبی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن باس رضی اللہ وانا امرأت من جہین جات الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت فأحج عنها قال حج عنها ارائید لو كان على امی دین اکنت قاضیتا اقض اللہ فاللہ احق بالغفا باب الحج ستیع الثبوت على الراح اللہ و به قال حدث ابو عاسم عن ابن جرائج عن ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن الفاضل بن عباس رضی اللہ عنهم ان امرأت قالت حدث موسی بن اسماعیل قال حدث ابد العزید ابن ابی سلامت حدث ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ قالت جاءت جاءت امرأت من خص معام حجت الوداعی وقالت یا رسول اللہ ان فریزت اللہ على عباده في الحج ادراکت ابی شیخا كبيرا لا يستطيع وان يستبع على الراحل فهل یا قضی عنه ان احج عنه فقال نعم باب حج المرأت عن الرجل وبه قال حدث عبداللہ ابن اسماعیل قال عن مالک عن ابن شیح عن سلیمان بن یسار عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهم قال كان الفضل الرذیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاعت امراد من خطعما فجعل الفضل يندر إليه وطندر إليه فجعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجہ الفضل الا شک الآخر فقالت ان فریزت اللہ ادراکت ادراکت ابی شیخا كبيرا لا يتبط على الراحل فأحج عنه قال نعم وذلك في حج باب حج الصبیان و به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا محمد بن زید عن عبد اللہ عن عبید اللہ بن عبی یزید قال سمعیت ابن عباس رضی اللہ عنهم يقول بعثني او قدمني النبی صلی اللہ علیہ وسلم فث قل من جمع بلیل و به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عقوب بن ابراہم قال حدثنا ابن اخی ابن شیح ابن عن بھی قال اقبار عبید اللہ ابن عبد اللہ بن عدب رضی اللہ عن قال اقبالت و قد ناهزت الحلوم اسیر على آتانی لآتان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا سیرت بين يد بعد صف الاول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یونس عن ابن شہاب بمنا فی حجت الوداعی و بہی قال حدثنا عبد الرحمن ابن یونس حاتیم ابن اسماعیل عن محمد ابن یونس عن سائب ابن یزید رضی اللہ عنهم قال حج بمع النبی صلی اللہ علی و سلام و انا ابن سبع سنین و بہی قال حدثنا عمر ابن زرارت قال اخبرنا القاسم ابن مالک ابن جعید ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر ابن عبد العزیز يقول لصائب ابن یزید و كان السائب قد حج به فی ثقل لنبی صلی اللہ علیہ وسلم باب حج النسائی و قال لأحمد ابن محمد ابن حدثنا ابراہیم ابن سعد عن نبی عن جده قال آذین عمر رضی اللہ عنهم لأزواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم في آخر حج حج فبعث معهن عثمان ابن عفان و عبد الرحمن ابن عوف قال حدثنا مستد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبیب ابن ابي عمر قال حدثتنا عائشة بنت تلحة عائشة عن ام المؤمنين رضی اللہ عنها قالت قلت يا رسول اللہ هلا نخزو او نجاهد معاكم فقال لکن احسن الجهاد واجماله الحج الحج مبرور فقال عائشة فقالت عائشة رضی اللہ عنها فلا ادعو الحج بعد اذا سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ وعليه وسلم وبه قال حدث ابن نعم قال حدثنا عماد سیدنا عمر عبی معبد مولا بن عباس عباس رضی اللہ عنهم قال رسول اللہ صلی اللہ لا تسافر المرات الا معذ محرم ولا يدخل رجل اللہ محرم فقال رجل یا رسول اللہ ان يريد ان اخرج في جیش ومرأت تريد الحج فقال اخرج مع ها حدثنا عبدان قال اخبرنا یزید یزید من زریع قال حدثنا حبیب المعلم عن طائن عن ابن باس رضی اللہ عنه قال لما رجع النبي صلی اللہ وآلہ من حج قال لأم سنان سنان الأنصارية ما مناعك من الحج قال ابو فلان يعني زوج وقان لنا ناضحان حج على احد هم والآخر يسك ارض لنا قال فإن عمرات في رمضان حج مع رواه ابن جرائج قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عن النبي صلی اللہ وآلہ وقال عباد اللہ عن جابر رضی اللہ عن النبي صلی اللہ وآلہ وآلہ قال حدثنا سلیمان بن حر قال حدثنا شعبد عن عبد الملک بن عمیر عن زاعة مول زیاد قال سمعت ابا سعید رضی اللہ عن قد غضا مع النبي صلی اللہ وآلہ وآلہ سنت عشرة غزوات قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ قال يحدث عن نبي صلی اللہ وآلہ وآلہ فأعجبن وآنقن وآنقن اللہ تسافر امرأة مسيرة يومین ليس معاها زوجها اوذو محرم ولا صوم يومین الفطر والأضحاء ولا صلاة بعد صلاتین بعد العصر حتى تغروب الشمت وبعد الصبح حتى تطلوع الشمت ولا تشدر حال إلا إلا ثلاثة مساجد المسجد حرام المسجد الحرام ومسجد ومسجد الاقصى باب من نظر المشي الى الكعبت وبه قال حدنا محمد السلام قال اقبرنا الفزار عن حميد التبیل قال حدث ثابت عن نزل النبي صلی اللہ علیہ وسلم راشیخ جهاد بين ابنه قال مبال هذا قال نظر ان يمشي قال ان اللہ عن تعذیب هذا نفسه لغنی وامره ان يرقب وبه قال حدث ابراه بن موسى قال اقبرنا هشام ابن يوسف قال ان ابن جرید اقبرهم قال اقبرنی سعید ابن ابي ایوب ان يزید ابن ابی حبیب اقبره ان ابن خیری حدث عن عقبت بن عامر رضی اللہ عنهم قال اقبرنی ان اقبرنی لها نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتمشی والترکب قال وکان ابو الخیری لا يفارق عقبت قال ابو عبد اللہ ابو قال حد اس ابو عاصم عن ابن جرید عن یحی ابن ایوب عن یزید ابن اب حبیب عن اب الخیری عن عقبت رضی اللہ حدیث اور اس باب اس باب تلاوت ہوگی فضائل المدینة باب حرم المدینة قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وآمر ببنائی المسجد فقال یا بني یا بني النجاری ثامنونی قالوا لا نتلو ثمنه إلا 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 اللہ فآمر بقبور المشرکین فنبشت ثم بالخرب فصوفیت وبالنقل فقطی فصفو فصفو النخل قبلت المسجد وبه قال حدنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدسن یا خیان سلیمان عن عبیدلہ بن عمر عن سعیدن المقبوری عن عبی حریت رضی اللہ عنهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم ما بين لابتی المدینہ على لسانی قال وآتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بني حارثت فقال اراكم فقال اراكم یا بني حارثت قد خرجتم من الحرم ثم ثم التفث فقال بل انتم فیهی وبه قال حدسن محمد بن بشار قال حدسن عبد الرحمن قال حدسن سفیان عن عمشان ابراہیم عن نبیه عن علی رضی اللہ عنهم قال ما عندنا شئن إلا کتاب اللہ وهدیس صحیفة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ حرم ما بين عائر إلا کذا من احدث فيها حدثا او آواء محدثا فعليه لعنة اللہ والملائق والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمت المسلمین واحدت فمن اخبر مسلما فعليه لعنة اللہ والملائق والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولا قوما بغیر اذن موالیه فعليه لعنة اللہ والملائق والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل قال ابو عبداللہ عدل فداء باب فضل المدینة وانها تنفی الناس وقال حدثنا عبداللہ بن يوسف وقال اخبران مالک عن يحیر سعید سعید بن سعید بن يسار يقول سمید ابا حرائر رضی اللہ عنهم يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وحی المدینة تنفی الناس كما ينفی الکیر خبث الحدید باب المدینة طابت وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا ایسا سلیمان قال حدثنا عمر بن يحیی عن عباس بن سعید عن عبی حمید رضی اللہ عنهم قال اقبلنا معن نبی صلی اللہ علی وسلم من تبوك حتی اشرفنا على المدینة فقال هذه طابت باب لابت المدینة وبه قال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا معلی قرآن بن شهاب عن سعید بن المسیب عن نبی ریت رضی اللہ عنهم ان رائیت الضباء بالمدینة ترتع ما دعرت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم بين لابت حرام باب من راقب عن المدینة وبه قال حدثنا ملیمان قال اخبرنا شعب عن زهری اخبر سعید بن المسیب عن نبی ریت رضی اللہ عنهم قال سمعیت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم ملے يیدر ملیمان بالمدینه یدرکون اللہ ملیمان یرید عوافی طیر والصباع وآخر من يحشر رعیان من مسین یریدان المدینه ینعقان بغنم بغنم احیما فيجیدان حتی اذا بلغ ثنیت الوداع خر وَبِهِ قَالَ حَدَّثِنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ يُسْحَوَ وَقَالَ آخُ بِنَ مَالِكُنْ عَنِ شِحْهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ زُبَيْرِ عَنْ سُفِيَانَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ زُحِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ نَوْنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَفْتَحُ الْيَامَنُ فَيَأ وَبِهِ قَالَ حَدَّثِنَ إِبْرَآهِمُ وَإِبْرَهِيمُ بِالْمُنُزْرِ رحمانی عن حفظ بن عاصم عن نبی حریت رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الامان ليأرزوا الى المدینہ کما تأرز الحیت الى حجرها باب اثم من کاد اہل المدینہ و به قال حدثنا الحسین بن حریت قال اخبرنا الفضل عن جعید عن عائشة بنت سعد قال سمعت سعد رضی اللہ عنہم قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و به قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیانو قال حدثنا ابن شہابن اخبرین عروتو قال سمعت اسامت قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آطام المدینہ فقال هل ترون ما ارا انی لا انی لا ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم بیوتکم کا مواقع القطری تابعہم اعمر و سلیمان و سلیمان بن کثیر عن زہری باب لا يدخل الدجال المدینہ و به قال حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ و به قال حدثنا ابراہیم و سعدنا نبی جدہی عن عبی بکرت رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینہ روحب المسیح الدجال لہا یوم ائذن یوم ائذن سبعت ابواب على كل باب ملکانی و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی و به قال حدثنی مالگ عن نعیم بن عبداللہ عبداللہ المجمیر عن عبی حریت رضی اللہ عنہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على انقاب المدینہ ملائکت لا يدخل لها الطاعون ولا الدجال و به قال حدثنی یحی بن بکیر قال حدثنی لیتو عن نبی شیح بن اخبار عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبت ان ابا سعید ریل خدری رضی اللہ عنہم و قال حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثن طویل عن دجال فکانا فيما حدثنا به ان قال یأتی الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدینہ ینزل بعد السباخ التي بالمدینہ فيخرجو إليه یوم اذن راجل هو خیر الناس او بن خیر الناس فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا عنك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثه فيقول الدجال ارائیت ان قتلت هذا ثم احیيته هل تشکون في الامر فيقولون لا فيقتلوه ثم يحییه فيقول حین يحییه واللہ ما كنتو قدتو اشد بصیرتم من اليوم فيقول الدجال اقتلوه فلا يسلط علیه و بحیر قل حدثنا ابراہیم بن مندر قل حدثنا الولید قل حدثنا الولید قل حدثنا ابو عمر قل حدثنا اسحاق و بحیر قل حدثنا اناس بن مالک رضی اللہ عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس من بلدن إلا سیطاؤ سیطاؤ الدجال إلا مکت والمدینة لیس من نقابها نقب إلا علیه الملائک دسقاف فین يحرسونها ثم ترجف المدینة بأهلها ثلاثة رجاف رجفات فيخرج اللہ و كل کافر و منافق باب المدینة تنفل خبث و بحیر قل حدثنا عمر بن عباس قل حدثنا عبد الرحمن قل حدثنا سفيان عن محمد بن المنقدر عن جابر رضی اللہ قال جاء عرابی إلى المدینة إلى النبی صلی اللہ و علیہ فبایعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال اکلنی فأبا ثلاث مرات فقال المدینة تنفل خبتها و تنصاع طيبها و به قال حدثنا سلیمان بن حر قال حدثنا شعبت عن عضی بن ثابت عن عبد الله بن يزیدان قالت سمعت زید بن الثابت رضی اللہ و عنهم يقول لما خرج النبی صلی اللہ و علیہ إلى اوحذ رجع ناس من اصحابه فقالت فرقہ نا قتولهم وقالت فرقہ لا نا قتولهم فنزلت فما لكم في المنافقين فی اتین وقال النبی صلی اللہ و علیہ و سلم انما تنفل رجاء انما تنفل رجاء لکما تنفل نار خبث الحدید باب و به یونسو عنی عنی بن شہاب الزہری شہاب الزہری انعناس رضی اللہ و عنی نبی صلی اللہ و علیہ و سلم اللہ قال اللہ اجعل بالمدینة دعفی ما جعلت بمکت من البرکت تابعا نثمان بن عمر عن یونسو و به قال حدثنا قطیبت قال حدثنا اسماعیل بن جعفر نحمید انعناس رضی اللہ عنی نبی صلی اللہ رضی اللہ دینة و قال یا بني سلمت ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا باب و به قال حدثنا مستد قانی یحیان معیئن البيد اللہ بن عمر و به قال حدثنا قبیب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن بی حرائد رضی اللہ عنه عن النبی صلی اللہ و سلم قال ما بين بیتی و من بری روضة من ریاض الجنہ و من بری على حوض و به قال حدثنا عبید بن اسماعیل و به قال حدثنا ابو سامد عن حشام بن عرب عن عبیه عن عائشة رضی اللہ عنها قالت لما قدم رسول اللہ صلی اللہ و سلم المدینة بوعی كاب بلال فکان ابو بکر اذا اخذته الحم يقول قل امر مصبح في اہله والموت ادنى من شراک نعله و كان بلال اذا اقل يا عنه الحم يرفع اقیرته يقول الالیت الشیعری هل ابيتن لیلتن بواد و حول اذخر وجلیل وهل اردن وهل اردن يوما میاه مجنة وهل يبدون وهل يبدون لشام وطفیل اللہ لعن شیبت بن ربیعت وعطبت بن ربیعت وامیت بن خلف كما اخرجون من ارضنا الى ارض الوبا ثم قال رسول الله صلی اللہ وآلہ وآلہ اللہ حبب الينا المدینة كحبنا مکة او اشد اللہ بارک لنا في صاعنا وفي مدنا اللہ بارک لنا في صاعنا ومدنا وسح وسح حنا وسح حالنا والقل حماما الى الجحفة قالت وقد من المدینة وحی اوباء ارض اللہ قالت فکان بتحان یجر نجلا تعني من آجنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا يَحْيَ بُنُ بُكَيْرٍ قال حَدَّثْنَا لَيْسُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسْيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَنْ سَيْدِ بْنِ عَنْ 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 عَمْرَ رضي الله عنهم قال اللهم رزقني شهادة في سبيلك وَجَعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ وَقَالَ ابن سُرَيْعٍ وَقَالَ ابن سُرَيْعٍ عن روح ابن القاسم عن سيد ابن يسلم عن أمه أن حفصد بنت عمر رضي الله عنها قالت سمعت عمر رضي الله عنها ونحوه وقال هشام عن سيد ابن يسلم عن عبیه ان حفصد رضي الله عنها سمعت عمر رضي الله عن قال ابو عبداللہ كذا وقذا قال روح عن امه ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ